بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزی کا چکن چینے کا سالن آپ کو نظر آ رہا ہوں گا بہت ہی مزی کا لگ رہا ہے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے پین میں ہاف کپ آئل ایٹ کر دیا اب اس کے اندر جالیں گے ایک میں نے بڑے سائز کپ پیاز لیا اور اس کو میں نے چوپر میں فائنلی چوپ کر لیا پیاز کرنے کے بعد اس کو ہم ایک سے دو منٹ ہو ہیں وہ فرائی کریں گے اب اس کے اندر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون زیرہ یومن سیڈ ایٹ کریں گے دو گرین کارڈیموم میں نے لیا ہے سبزی لائچی چار سے پانچ کلوز لیا ہے لانگ لیا ہے میں نے اور دو ایٹ کریں گے اس کے اندر بلیک کارڈیموم بڑی لائچی اب ہم نے پیاز کو لائٹ براؤن ہونے تک اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے فلیم میں نے میڈیم ہائی رکھی ہوئی ہے دیکھیں پیاز کا کلر چینج ہو گیا اب اس میں ایٹ کریں گے ون ٹی بل سپون جنجر پیسٹ اور ون ٹی بل سپون ایٹ کریں گے گارلک پیسٹ اس کو بھی ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے ہم اب اس کے اندر ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے ایٹ ہنڈر گرام چکن لیا ہے چکن ڈال دیں گے اس میں بہت آسان اور بہت مزیدار ریسی پی ہے چکن چنے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اس طریقے سے بنا ہی بہت مزی کے بنتے ہیں اب یہاں پر میں نے تین لیا ہے میڈیم سائز کی ٹی مارٹر اور ایک بیڈی سائز کی سباز میرچ اس کو ہم پیسٹ کے پاورڈر بنالیں گے ٹو ٹی سپون ایٹ کریں گے اس کے اندر ہم کشمیری لال مرچ ون ٹی بل سپون سالٹ ہسپیز آئی کا نمک ہاف ٹی سپون ٹرمیرک پاورڈر ٹو ٹی سپون ایٹ کریں گے اس کے اندر کوری انڈر پاورڈر فرنس پائسیز جو ہیں وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ایٹ کریں گے اس کے اندر گرہ مسالہ ون ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر اور ون ٹی سپون ایٹ کریں گے چلی فلیکس کٹیوی لال مرچ ہم نے دو سے تین مینر ٹکن کے ساتھ ساری چیزوں کو اچھی طرح بھون لینا ہے اب اس میں جو ہم نے آپ کو ٹیمارٹر بتایا تھے تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر اور ایک سبز مرچ پڑے سائز کی اس کو میں نے پیس کے پیسٹ بنا لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے 3 فورد کپ وارٹر پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کو ہم نے کور کر دینا ہے میڈیم فلیم پہ دس سے بارہ منٹ کے لیے دیکھیں جگن کو پکتے ہوئے بارہ منٹ ہو چکی ہیں اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے 2 ٹیب سپون بھر کے تک یوگرٹ دہی ایٹ کریں گے اس کے اندر دہی ڈالنے کے بعد آپ نے فلیم کو ہائی کر دینا ہے اور اس کے اندر آپ کو جو وارٹر نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح ڈرائی کر دینا ہے تب تک آپ نے جگن کو بھوننا ہے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لینی ہے جب تک کہ آئل سپلیٹ ہو جائے اور یہ جو آپ کو وارٹر نظر آ رہا ہے یہ سارا ڈرائی ہو جائے یہ دیکھئے زبردست سی جگن کی بھنائی ہو چکی ہے آئل سپلیٹ ہو گیا اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ایک کین میں نے بوائل چکپیس کر لیے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو آپ نے اچھی طرح تین سے چار منٹ آپ نے اس کو بھون لینے ہیں جو کین کے چکپیس ہوتے ہیں اس میں سالٹ ایٹ نہیں ہوتا اگر آپ دوسرے یوز کر رہے ہیں تو آپ اس میں سالٹ ایٹ کر کے اس کو بوائل کر لیں اس میں سالٹ نہیں ہے اگر آپ کو سالٹ کم لگے تو آپ اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کو تین سے چار منٹ آپ نے میڈیم ہائی فلیم پہ اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لینی ہے تاکہ سارے سپائسز جو ہیں ان کا فلیور چکپیس میں آ جائے دیکھئے زبردست سی بھنائی ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم پانی ایٹ کریں گے میں نے 3 فٹ کپ وارٹ ایٹ کیا آپ جتنی گریوی بنانا چاہتے ہیں آپ اتنا وارٹ ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ شوڑا پسند ہے تو آپ اور بھی پانی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے دو سے تین سبز مرچے سبز دھنیا ڈالیں گے اس کے اندر اور ساتھ میں ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر 1.5 ٹی سپون کالی مچھکا پاورڈر اور 1 ٹی سپون ایٹ کریں گے اس کے اندر کسوری میتھی اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے پھرنٹ اس کو لو فلم پہ دم لگا دینا ہے 3 سے 4 منٹ کے لئے تاکہ یہ جو ہم نے لاس میں اس کے اندر سپائسیز ایٹ کی ہیں ان کا فلیور بھی اچھی طرح سالن کے اندر آ جائے دیکھیں اس کی فائنل لوگ بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کی چکن چینیں ہمارے تیار ہیں آپ ان کو ضرور بنائے گا بہت مزے کے بنتے ہیں کیپ آچنگ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ